اے مسلمانوں لیکن جو شخص اللہ کی اس نعمت جو اس کے پاس آگئی ہے اس میں تبدیلی کرتا ہے اس میں تحریف کرتا ہے یا اس میں تحریف کرتا ہے یا اپنے آپ کو بدل لیتا ہے اس کے بعد کہ وہ نعمت اس کے پاس آگئی فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ کہ یہ جان لو اللہ پھر صدا دینے میں بھی سخت ہے اس کی مثال وہی رکھیے کہ دو مرتبہ فرمایا لیکن انہی سے کہا گیا اور یہ مضمون بھی دوبارہ پھر آ جائے گا سورہ آل عمران میں ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی جو ہے بڑی مزین کر دی گئی ہے ان کے نگاہوں میں خوب گئی ہے یہاں کی چمک دمک ہے شان و شوکت ہے لمبی لمبی کاریں ہوں چمکیلی نئے موڈل کی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں ہوں حویلیاں ہوں آلہ کوٹیاں ہوں اب یہ ساری چیزیں کس کو اچھی نہیں لگتی لیکن یہ کہ کفار کے دلوں میں ان کی محبت اتنی پل جاتی ہے کہ پھر کوئی اچھی بات کوئی زندگی میں نہیں رہتی ہے نہ کوئی اچھی بات اثر کرتی ہے اہل ایمان کو بھی اگر ایمان کے ساتھ یہ نعمتیں ملیں کوئی اچھا کھانا اچھا پینا اچھا پہننا کوئی حرام نہیں ہے اللہ نے اس کو لوگوں کے لیے ممنوع نہیں کیا لیکن دین کے تقاضے ادا کر کے اللہ کا حق ادا کر کے اور حلال سے کم آ کر تب کوئی حجم کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مضجن کر دیا گیا ہے وہ حدیث میں جن میں لے آئیے یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے ایک قید خانہ اور کافر کے لیے باغ ہے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ مذاق اڑاتے اہل ایمان کا دیکھو ان فیلیٹکس کو ان پاگلوں کو ان بے وقوفوں کو وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّذِينَ اتَّقَعُوا وَاللَّذِينَ اتَّقَعُوا فَوْقَهُمْ يَعْبَ الْقِیَامَةِ اور جن لوگوں نے تقویٰ کے لیے بشتیار کی تھی قیامت کے دن اب وہ ان کے اوپر ہوں گے اور بلکہ ہمیں سورہ متففین میں تو آگے چلکہ پتہ چلے گا پھر اہل ایمان ان کا مذاق اڑائیں گے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَعَوْ بِغَيْرِ حِسَابِ اور اللہ تعالی رزق اتا فرمائے گا جس کو چاہے گا بغیر حساب یہ جنت کی طرف اشارہ ہے صدق اللہ العظیم